بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کبیرہ منتخضہ جمہ کشمیر ٹی وی کی لائیو نشریات میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اس وقت آزادی مارچ فریڈم مارچ جسے جسے نام دیا گیا ہے جمہ کشمیر فریڈم مارچ اس کی کچھ اپ ڈیٹ لیے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں جمہ کشمیر ٹی وی نے پرسو شام سے یہ کوشش کی ہے کہ وہاں کی لمحہ با لمحہ رپورٹ آپ تک پانچتی رہے دوسری جانب دو نیوکلئر پاورز کا میڈیا بھی کہیں کہیں ان چیزوں کو دکھا رہا ہے لیکن دونوں اپنے اپنے مفاد میں دکھا رہے ہیں ناظرین یاد رکھے گا کہ بارتی میڈیا نے ایک بڑا پرپوگنڈا شروع کر رکھا ہے کہ یہ مارچ پاکستان کی آرمی کی ماں پر ہو رہا ہے جبکہ یہ پاکستان کا میڈیا اور انکلیوڈنگ پاکستان کے پرائیم منسٹر نے بھی ابھی آج ہی ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اس طرف بڑھنا بارت کے پرپوگنڈے کا حصہ ایک لحاظ سے انہیں کہا ہے یوں لگتا ہے کہ دونوں طرف سے ایک ہی پیج پر ہے میڈیا بھی اور کیادتیں بھی دونوں کی تقریباً ایک ہی پیج پر ہیں یہ تو بتائیں گے وہ لوگ جو اس مارچ کو آرگنائز جنہوں نے کیا کہ وہ کون تھے اور یہ مارچ کس کی امام پر کیا جا رہا ہے لیکن اس وقت کی جو اپ ڈیٹ ہے یہ آنے والی تاریخ بھی ثابت کرے گی اور یقیناً یہ یہ چیزیں کبھی بھی قوم سے پوشیدہ نہیں ہوتی یہ کمی مارچ ہے اور ریاست جمہو کشمیر کے عوام باہر نکلے ہیں لیکن دونوں ممالک کا میڈیا اور دونوں ممالک کی کیادت ریاست جمہو کشمیر کے شہریوں کی اپنے اپنے طور پر تہرین کر رہے ہیں کہ ان کے جذبات کو ان کے جذبات کے خلاف بات کی جا رہی ہے اور ان کے جذبات کو مجروع کرنے کی ایک ناکام اور ایک بونڈی سازش ہے کہ دونوں جانب سے ایک ہی بات کی جا رہی ہے جبکہ ریاست جمہو کشمیر کے شہری ایک زشتہ تین دن دن سے اس سفر میں ہیں اور وہ اسے پکے اسے اعتماد کے ساتھ باہر نکلے ہیں کہ وہ بارتی مقبوضہ کشمیر میں جا کر وہاں سیری نگر میں اپنے بین بہنیوں سے ملیں گے ان سے ازارے یک جتی کریں گے اس لیے اس مارچ کو بیمبرتہ سیری نگر آزادی مارچ کا نام بھی دیا گیا ہے اس ویک مارچ کہاں ہے ہمیں جاننا چاہیں گے ہمارے جمہو کشمیر ٹی وی کے نمائندہ ہیں وہاں ظلفکار ملک صاحب جن کا تعلق تتہ پانی سے ہے ان کا بلکل ابھی ابھی ایک میسیج آیا چونکہ وہاں انٹرنیٹ کی سرویس کی بہت بڑی پرابلم ہو چکی ہے لہٰذا وہ چھوٹے چھوٹے میسیجز ہمیں کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہ کہاں ہیں اور وہاں سے وہ کیا بتا رہے ہیں ظلفکار ملک نمائندہ جمہو کشمیر ٹی وی جہاں پر شہریوں نے پرتک کا استعمال کیا اور یہ کافلہ چکوٹی کی طرف روان دعا ہے جی گڑی دو بٹا میں پانچ چکے ہیں کافلہ جو ہے وہ گڑی دو بٹا پانچ چکا ہے میری تھوڑی ہی دیر پہلے ہمارے ایک اور نمائندہ ہیں وہاں محمد نعیم ان سے بات ہوئی تو اکبال سابر محمد نعیم اس وقت کافلے میں اکبال سابر سے میری بات ہوئی ہے اکبال سابر کوٹلی سے حصہ ہیں کافلے کے ساتھ ہیں جمہو کشمیر ٹی وی کو ری پریزنٹ کر رہے ہیں وہاں ان کے بقول وہ چکے بلکل آخری حصہ میں ہیں انہیں پاؤں میں کچھ چوٹ آ گئی تھی جس کی ویسے وہ کافی آخری حصہ پر رہے ہیں لیکن ان کے بقول کہ پہلا کافلہ کافلے کا جو ابتداخ ہے پہلا سیرا جو ہے وہ کس جگہ پر رہے ہیں وہ اندازہ لگانے سے کاثر ہیں اتنا بڑا کافلہ یہ مظفر آباد سے نکل چکا ہے دوسری جانب ناظرین وہاں ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ چناری کے مقام پر پولیس کی ایک بھارین افری کو تائنات کر دیا گیا ہے بڑے بڑے کنٹینر وہاں لگا دیئے گئے ہیں ان لوگوں کو جو مارچ کرنے والے ہیں انہیں روکنے کے لیے لیکن دوسری جانب وہ نوجوان جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں تین دنوں گزشتہ تین دنوں سے دن رات وہ سفر میں ہیں اور وہ اپنے ان جذبات کو اسی طرح ان کے جذبات کھیں جس طرح کہ وہ ابتداء میں جہاں سے چلے تو جس جذبے کے ساتھ چلے وہی جذبات ان کے ساتھ کھیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کا آخری پڑھاؤ ان کے ریاست جمع کشمیر کے باقی مقبوضہ کشمیر میں ان کا حدف ہے ان کا آخری پڑھاؤ ہوگا اس جذبے کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن دوسری جانب ہمیشہ کی طرح کہ جب بھی ریاست جمع کشمیر کے شہریوں نے اپنی آواز کو دنیا تک پانچانے کی کوشش کی تو انہیں دونوں طرف سے دبایا جانے لگا بھارت کی طرف سے جو وزیراعظم پاکستان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ غالباً اس چیز کا رد عمل ہے کہ بھارت نے جو کہا کہ یہ پاکستان کی آرمی کی امام پر وہاں لوگ آ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت نے دمکی دی ہے کہ اگر سیولین آگے آئے تو پاکستان پر شاید حملہ ہو جائے تو اس دیر اور خوف کے باعث اس وقت اس مارچ کو روکنے کی کوششیں آگے چناری کے مقام پر انتائی سخت کی جا رہی ہیں لیکن لوگ وہاں پانچ کے لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے جو کہ قیادت منتظمین جو ہیں جنہوں نے اعلان کیا اس عوامی مارچ کا اور عوام نے ان کے اس کال پر بغیر کسی پارٹی کے کو دیکھے نظریات کو دیکھے علاقوں کو دیکھے انہوں نے اسے کومی کال سمیتے ہوئے لوگوں نے اس پر لبائی کہا اور لوگ جمع ہوئے اب جبکہ قیادت اپنے ان ہزاروں شہریوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تو وہ وہاں پانچ کے ان کا کیا رد عمل ہوگا ان رکاوٹوں کے خلاف یہ تو آنے والے کچھ گہنٹوں کے بعد ہی ہمیں پتا چل سکے گا لیکن اس وقت بیرون ممالک جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں خاص کے جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ کی بیرون ممالک جو قیادت ہے وہ کسی بھی ایسے حادثے سے نمٹنے کے لیے ان لوگوں کے پاس کیا پلانک ہے اور وہ کیا کیا وہ کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے سامنے وہ کیا اپنا محکم رکھیں گے میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ برطانیہ زون کے جنرل سیکٹری جناب لیاکت لون صاحب میں انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جی اسلام علیکم لیاکت صاحب جی والیکم السلام تینکیو ورئی مچ ناظرین میرے ساتھ ہیں جو آج کے دوسرے مہمان تھے ہیں وہ انتائی عام پوسٹ پر تھے ہیں جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ میں خاص کر برطانیہ زون کے اندر کے برطانیہ زون جسے ہی دور میں جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ کے لوگوں کے بقول یہ اور ان کے نزدیک یہ تحریک کی ریڈ کی ہٹی برطانیہ زون کو کہا جاتا رہا اور اس میں کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں کچھ ایسی پوسٹیں ہوتی ہیں کچھ ایسے لوگوں کے مقام ہوتے ہیں کہ وہ اس تحریک کی ریڈ کی ہٹی کے اندر ایک دوسری ریڈ کی ہٹی کے ایسیت رکھتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں کسی بھی تنظیم کے سپوکس پرسن ترجمان میرے ساتھ موجود ہیں برطانیہ سے لیبریشن فرنٹ کے ترجمان جناب شکیل جرال صاحب جی اسلام علیکم والیکم اسلام خواہ صاحب آپ کا شکریہ اور جمعہ کشمیر ٹی وی کی تمام ٹیم کا شکریہ جی ہمیں جو بہت بہت شکریہ اور آپ کو خوش حمدید جو اس وقت کی جو اطلاعات ہیں کہ آپ کے مارچ کو روکنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ گڑی دوبٹہ سے جو ہے وہ مارچ جو ہے وہاں پانچ چکا ہے وہاں سے گزر رہا ہے اور اگر بھی پیچھے کہاں ہیں لوگ یہ کسی بھی جگہ سے ہمارا کوئی نمائندہ باستوک طریقے سے نہیں بتا سکتا اتنا زیادہ حجوم ہے آپ لوگ چونکہ ڈائریکلی رابطے میں بھی ہیں آگے جو سختیاں جو رکابٹیں ڈالی جا رہی ہیں ہم نے پکچرز میں دیکھا جو ہمارے پاس ہمارے نمائندوں نے بھی تصاویر اور کچھ ویڈیو کلپس بے دیکھیں جو ہم بعد میں اپنی رپورٹ میں دیکھائیں گے اتنی بڑی تعداد میں وہاں پولیس بھی موجود ہے دوسری طرف بے شمار انگنت لوگ ہیں نوجوان ہیں بچے ہیں خواتین بھی ہیں بزرگ ہیں اور وہاں رکابٹیں پیدا کی جا رہی ہیں ایسے میں آپ لوگ جب وہاں رابطے میں ہوں گے تو آپ لوگ کیا سمیتے ہیں کہ اس وقت تک آپ کو راستے میں کہیں کوئی رکابٹ نہیں ڈالی گئی لیکن آگے رکابٹیں ڈالی جا رہی ہیں اب آپ کیا سمیتے ہیں کہ ایسے موقع پر مجھے وہاں سے جائن کر رہے ہیں اقبال سابر اس وقت اقبال سابر مجھے جائن کر رہے ہیں جو کافرے میں موجود تھے ہیں چونکہ کال آگئی ہے میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں اقبال سابر آپ اس وقت کہاں ہیں اور کیا پوزیشن ہے اقبال سابر جے کے ٹی وی اس وقت ہم گڑی ڈبٹا پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر ہمارا استقبال کیا جا رہا ہے گڑی ڈبٹا کے مقام پر یہاں ایک سکول ہے اس کی گراؤنڈ میں ہم کھڑے ہیں یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ آزادی کے ہاتھ میں نعرہ بازی کر رہے ہیں اس وقت جو کافلہ ہے وہ گڑی ڈبٹا پہنچ چکا ہے اور کیا اسی تعداد میں لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں لوگوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کمی ہوتی جا رہی ہے کیا پوزیشن ہے جو جو یہ کافلہ آگے بڑھ رہا ہے اس کافلے کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ مقامی جو لوگ ہیں وہ اس کافلے میں شامل ہو رہے ہیں اس وجہ سے کافلے کی تعداد جو پڑھ رہی ہے جو پیچھے سے کافلہ آ رہا ہے اس میں مزید لوگ شامل ہو رہے ہیں اور ہمیں کچھ اطلاعات مل رہی ہیں کہ بعض جہوں پر کچھ رکاوتیں کھڑی کی گئی ہیں کیا آپ نے آتے ہوئے راستے میں کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں راستے میں تو ہمیں رکاوتیں اتنی نظر نہیں آئی کیونکہ پولیس کی جو مومنٹ تھی وہ تو جاری تھی لیکن آگے ایک علاقہ ہے جسکوال یا وہاں اطلاعات آ رہی ہیں کہ پولیس کی ایک بہت بڑی نفری ہے جو وہاں تائنات کر دی گئی ہے اور وہ کوئی کنٹینر وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کا اس وقت کیا جوش و خروش کی کیا پوزیشن ہے لوگوں کا جوش و خروش خواجہ صاحب بہت دیدنی ہے چونکہ مظفر آباد سے صبح جب یہ مارچ کا آغاز ہوا اس وقت سے لے کر اب تک لوگ بالکل چارج ہیں اور صرف اور صرف آزادی کی حق میں نعرہ بازی کر رہے ہیں یہ جو منوس خونی لکیر ہے اس کے خلاف نعرہ بازی کر رہے ہیں جبری تقسیم کے خلاف نعرہ بازی کر رہے ہیں اور بہت جوش عوام میں جو شرکہ ہیں اور خاص کر کے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ بالکل بیتاب ہے کہ ہم کس وقت اس لو سی کو کراس کریں اور اس بار اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلیں کیا کچھ ہیں حکمتی آلکار حکمت سے متعلقہ لوگ بھی آپ کو دیکھنے میں آئے اس مارچ میں کچھ ایسے لوگ شامل خیئے ہیں جو اسمبلی ممران وغیرہ بھی ہیں یا صرف عوام کی ہے میں اس حوالے سے کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ مظفرہ پاہد سائد کے جو ممران اسمبلی ہیں میں ان کو بیس تو نہیں جانتا بھائی نیم تو جانتا ہوں لیکن مجھے کوئی سرکاری جو گاڑی ہے جو یہ بلٹان ہیں اسمبلی ہیں ان کی نظر نہیں آئی ہے جی اچھا آپ جن جو آگے بڑھتے جائیں گے جمعو کشمیر ٹی وی کے لیے آپ وہاں سے ہمیں اپ ڈیٹ دیتے رہے ہیں اقبال ناظرین یہ تھے اقبال سابر جمعو کشمیر ٹی وی کے ہماری اس پوری ٹیم کے میں یہ بھی شامل تھے اور ہمیں ایک اور میسیج بھی آیا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس وقت میں جو بازار گڑی دبٹا میں ہوں جہاں پر فریڈم مارچ کا کافلہ اب چھوڑی دیر کے بعد یہاں پر پہنچنے والا ہے کیونکہ یہاں پر انٹریلیٹ اور سروس کی ناظرین کے وجہ سے کافی مشکلات پیش آ رہے ہیں یہ جو کافلہ ساڑھے دس پر جائے کے قریب صبح زفہ بات سے جنا تھا اب یہ گڑی دبٹا کے قریب بلکہ گڑی دبٹا پہنچ چکا ہے اور یہاں سے یہ خونی لکیر چھوڑی کی طرف سے باندوا ہوگا اس میں اس کافلے میں ہزاروں کی تعداد موجود ہیں جو ازادی کے نعرے یہ تھے جی ظلفکار ملک صاحب اور نعیم نعیم صاحب نے اسلام علیکم جے کے ٹی بی نعیم آپ لوگ کے ساتھ تاظر ہوں آپ کو یہ بتاتے چاہے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ دبٹا پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں پر کالیج گراؤنڈ ہے یہاں پر تمام گاڑیوں کو روک دیا جائے گا اور یہاں سے آگے پیدل مار جو گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے بھی ہمیں کوئی سینئر قیادت ہم سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی کسی سے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جاننے کی ان سے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہاں پر کیوں گاڑیاں روکی گئی ہیں اور کیا ان کا آگے لائے عمل کیا ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت تک ہمیں کوئی قیادت نہیں مل سکی چونکہ ہماری گاڑی سب سے آگے پہنچی ہے یہاں پر کچھ گاڑیاں جو آگے جہاں بھی رہی ہیں اور کچھ گاڑی ہیں یہاں پر روک دی گئی ہیں اور ان گاڑیوں کو یہاں پر خالی کروایا گیا ہے اور آگے جو ہے وہ لوگوں کو لے کے جائیں گے میں بھی پیدل ہو سکتا ہے اس لیے جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہو گئی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے مقامی بچوں نے اس وقت پورے گراؤنڈ کو یہاں پر سمال لیا ہے اور پورے بچے جوشیو کروش سے یہاں پر آ رہے ہیں اور آ کر جو ہے وہ آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں گو کہ وہ چھوٹے بچے ہیں لیکن آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں اور یہاں پر کبرج کی بہت زیادہ پروبلم ہو رہی ہے جو کہ مکمل اس طرح سے ہم کبرج نہیں دے پا رہیں گے بہت شکریہ جی کے ٹی بی کا جی یہ ہمارے جو اس وقت وہاں ٹیم ہے تقریباً دو درجن سے زائد ہمارے نمائندے ہر جگہ سے چلنے والے کافلے کے ساتھ دو دو نمائندے ہمارے وہاں موجود تھے اور اس وقت وہ سب لوگ اس کافلے میں موجود ہیں نائم اقبال صابر اور ملک ذرفکار صاحب نے ہمیں وہاں سے اپ ڈیٹ کیا ہے میں یہ آپ سے جناب لیاکس صاحب چونکہ درمیان میں ہم وہاں سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے جس کی انتظار میں ہمارے ناظرین دنیا بیر میں بیٹے ہوئے کشمیری ہی نہیں بتا رہے ہیں کہ اتنا زیادہ وہ کراوڈ ہے کہ ہمارے نمائندہ نائم نے بتایا کہ وہ قیادت تک پانچ دن کی کوشش کر رہا ہے ابھی تک پانچ نہیں سکا لیاکس صاحب کیا آپ کا آج ابھی صبح کے ٹائم پہ وہاں رابطہ ہوا جی تینکیو وری مچ میرا رابطہ ہوا صبح جب مارچ مزفر آباد سے نکل رہا تھا تو انہوں نے ایک کوڈ آف کنڈک جو تیہ کیا ہے کہ جو بھی مارچ کے شرقہ ہیں وہ ہماری جو جمعکشمی لیبریشن فرنٹ ہے اس کی زونل اور سینٹرل لیڈرشپ کی انسٹرکشنز کو فالو کریں گے چونکہ ہمارے لیے لوگوں کی ہیلتھ انڈ سیفٹی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو جہاں پہ لوگوں کو کہا جائے گا کہ یہاں سے آپ نے جو انسٹرکشنز دی جائیں گی اس حالات کے مطابق جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوں گی اس کے مطابق لوگ وہاں پہ چونکہ جو آرگنائزنگ کمیٹی میں جو جمعکشمی سٹوڈنٹ لیبریشن فرنٹ کے نوجوان ہیں وہ ہائیویز جیکٹس میں ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں دونوں طرف سے یہ بڑا منظم طریقے سے یہ مار جو ہے وہ ہو رہا ہے اور جہاں کہیں بھی ان کو جو شام شام ہوگی تو وہیں پہ وہ پڑاؤ ڈالیں گے چونکہ رات کے اندھیرے میں ہم اس مارچ کو کیری آن نہیں کرنا چاہتے جسٹ بیکاوز آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی آف دو پیپل تو ابھی تو یہ جیسے بتایا جا رہا ہے اور میری خود بھی بات ہوئی جہاں گڑی دپٹہ میں یہ لوگ پہنچے ہیں اور اس وقت شاید وہ گڑی دپٹہ ڈگری کالج کے مضافات میں ہیں چونکہ وہاں پہ کافی لوگوں کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرنے کی جگہ ہے وہاں سے یہ پھر پیدل مارچ کرتے ہوئے آگے جائیں گے اور جو جو اس وقت کی اطلاعات ہیں وہ ایک جگہ ہے ہٹیاں بالا سے تھوڑا آگے جاتے ہوئے اور چناری سے پہلے جسکوال کے مقام پہ انہوں نے کنٹینرز جو ہے کنٹینرز اور جو وائرز وغیرہ لگائی ہیں اسی سری نگر روڈ پہ جو ہرڈرز کریٹ کرے گا اس مارچ کے لیے تو ایسے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے ٹی وی کی وساطت سے کہا تھا کہ اس پیس فل مارچ کو جو ہے پیس فل رہنے کے لیے اتھارٹیز سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم اس کو پیس فلی کیری آن کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیری آن کرنے دیا جائے اگر اتھارٹیز ایسے پرابلم کریٹ کریں گی لوگوں پہ شیلنگ ٹیر گیس یا ان کی مار مار دھاڑ کا جو بزار جو ہے اگر انہوں نے سرگرم کیا تو پھر ہمارے لیے کوئی اور چائس نہیں ہوگی کہ ہم ریٹیلیٹ کریں ہم امن چاہتے ہیں امن سے اس پروٹیسٹ کو کیری آن کرنا چاہتے ہیں سری نگر کی گلیوں تک تو انشاءاللہ ہمارے جذبے جو ہیں وہ بلند ہیں اور آپ نے دیکھا کل بھی اور آج بھی ٹی وی فوٹیجز میں لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بڑے بلند ہیں اور سچے جذبوں کے ساتھ لوگ جو ہے اپنی گھروں کو اپنی فیملیز کو چھوڑ کے ان فیملیز کے ساتھ ازارے ایک جیتی کرنے کے لیے نکلے ہیں جن کا پچھلے دو ماہ سے کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں مردہ ہیں کس حال میں ہیں بھوک پیاس کا کیا عالم ہے وہاں اور میڈیکل فیسلٹیز ان کو ہیں تو یہ ساری سیچویشن جو ہے اس پہ کشمیریوں کو مجبور کیا گیا ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم جو ہے اپنے گھر بار فیملییں چھوڑ کے کس یخ بستہ سردی میں نکلتے شکیل صاحب ہے ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو پکچرز بھی دکھائی گئی ویجول بھی آئے ہیں کچھ کہ چناری کے مقام پر ایک باہری کم تعداد میں جو ہے وہ پولیس موجود تھے بڑے بڑے ٹینک میں وہ جو تھے کنٹینرز وہ شاورز کے ذریعے دکیل دکیل کر روڈوں کو بند کیا گیا ہے اور وہ راستہ ایسا ہے کہ سائیڈوں پر بھی کوئی ایسا راستہ آپ کے پاس نہیں ہے ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگوں کی کیا حکمتیں حملی ہو سکتے ہیں جی شکیل جرار صاحب جی بہت شکریہ خواہ صاحب آپ کا جمع کشمی ٹی وی کا کہ ازمائش کی گھڑی میں ہے جمع کشمی ٹی وی جو ہے وہ جمع کشمیر کے سٹیٹ سبجیٹ ہولڈرز کی آواز بنا ہوا ہے دیکھیں میں تھوڑا سا اس مارچ کی جو غرض و غائت ہیں اس پر میں تھوڑا سا تفسرہ کر کے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں دیکھیں تھری سیونٹی اور تھرٹی فائف ایک کی جو ایبلوگیشن انڈیا نے کی ہے اس کے بعد پوری دنیا میں ہمارا پرسان حال اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں بچا آپ نے عمران خان کی تقریر سنی اور بہت سرے لوگوں نے چونکہ وہ ایک پاکستانی کی تقریر تھی پاکستانیوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے تھا لیکن اس میں بھی اس نے بہت بڑے بلنڈر کیے کہ اس کو مسلمانوں کی تحریک بنا کے پیش کیا اور پھر کرفی اٹھانے پر انسسٹ کیا ہم نے جب تمام طرفوں سے ہمیں ناومیدی نظر آئی جمہو کشمی لیبریشن فرنٹ کو چونکہ جمہو کشمی لیبریشن فرنٹ جو ہے یہ اس تحریکی وارث ہے یہ کام ہم نے سٹارٹ کیا تو عوام ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ آپ لوگوں نے اس تحریک کا ذمہ لیا ہے تو آپ کیا کر رہے ہو تو پھر ہم نے اس مارچ کا اعلان کیا اور پھر مارچ کا اعلان ہم نے کوئی یک طرفہ نہیں کیا بلکہ ہم نے تمام جو مقاتب فکر ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے نگوسیشن کر کے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے انہوں نے سوچا کہ شاید جس طرح سے ہم جس طرح سے یہ روایتی تیسی پارٹیاں کبھی کبھی سیز فار لائن توڑنے کی کال دیتی ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتی ہیں تو شاید یہ کہلہ بھی اسی طرح کی کوئی جو ہوائی بات کر رہا ہے اور شاید اس پر عمل نہیں کرے گا ہم نے ایک مقررہ مدد تک انتظار کیا جب کہیں سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو پھر ہم نے اپنے تہیں اس مارچ کو کرنے کا فیصلہ کیا جو آج اللہ پاکی میرانی سے چھم جوڑیاں کورج عمل سے چناریچ کوٹھی کی طرف پہنچ چکا ہے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان خواتین اور بچے ہیں اور یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ پورا منمارچ ہے یہ سیاسی جو ہمارا سٹوڈنٹ لیبریشن فرنٹ ہے اور جمہو کشمی لیبریشن فرنٹ اور باقی جو ہماری سیبل سوسائٹی ہے یہ بالکل نہتے لوگ ہیں پورا منم لوگ ہیں اور ایک جمہوری اور سیاسی مارچ کر رہے ہیں اپنے وطن کی جو دائمی تقسیم ہے جو اس کی مستقل تقسیم کی سادشیں انڈیا اور پاکستان مل کر کر رہے ہیں اس کے خلاف یہ مارچ ہے پھر دوسرا یہ جو بھارت کی طرف سے تقریبا ایک کروڑ انسانوں کو ایک طرح کی اوپن ائر جیل میں قید کیا ہو ہے پچھلے ساٹھ دنوں سے وہاں پر دیکھیں ساٹھ دنوں میں ہماری جو وہاں پر مائیں بہنیں ہیں ان کی زچگی کے کیسز بھی ہوئے ہیں اور وہاں پر کرٹیکل علنیس والے لوگ بھی موجود ہیں وہاں پر بچوں کے سکول ہیں وہاں پر معذور لوگ ہیں وہاں پر لوگوں کے کاروبار تھپ ہیں وہاں پر ناؤں لاکھ ہو جو ہے وہ سیری نگر اور پیر پنجال اور جیلم ویلی اور جمہوں کے بارکی دسٹرکس اور کارگل میں دندناتی پھر رہی ہے اور لوگوں پر ہر طرح کی انسانی ضرورتیں بند کر دی گئی ہیں مواصلات کا بالکل وہاں پہ نام و نشان نہیں چھوڑا اس جبر اور ظلم کے خلاف بھی یہ مارچ ہے کہ ہم بھارت کے اس طرح کے ہتھکنڈے کو نہیں مانتے اب یہ بات جو پاکستان کے پرائیم نے آج اپنی ٹویٹ کے ذریعے کی کہ مارچ کرنے والے سیز فار لائن کی طرف جائیں گے تو یہ بھارت کے بیانیاں یہ بھارت کے ہاتھ مضبوط کریں گے اسی طرح کا بیانیاں ہندوستان کی طرف سے آ رہا ہے کہ یہ مارچ کرنے والے پاکستان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں سو اب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ دونوں ملک جس طرح سے مقبول بٹ امان اللہ خان عبدالخالق انساری اور باقی آزادی پسند انقلابیوں کو ہندوستانی ایجنٹ اور پاکستانی ایجنٹ کہہ کے دنیا کو بے فکو بناتے رہے ہیں آج لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے پاکستان کی حکومت کے پاس یہ سینیری موقع ہے کہ وہ جمہو کشمیر کے رہنے والے لوگوں کے بنیادی انسانی حق حق کے آزادی اور خدمختاری کو تسلیم کرتے ہوئے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر مشتمل ایک آزاد خدمختار انقلابی گورنمنٹ کا اعلان کرے ہمارا پہلا سفارت خانہ اسلام آباد میں کھولے اور پھر اپنا اثر و سو استعمال کر کے باقی ممالک میں بھی ہمارے سفارت خانے کھلوا کر ہماری اس حیثیت کو تسلیم کروائے تاکہ ہم اپنا کیس خود لڑ سکیں پاکستان اگر آج کی تاریخ میں خواہی صاحب آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کے سامنے میں ارض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پوری دیانت داری سے بھی ہماری مدد کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا اس کے اپنے مسائل ہیں اس کے سوشیو اکنامک مسائل ہیں اس کے انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر اس کا ایمج خراب ہے اس کی اکانومی جو ہے وہ بالکل تباہی کے دانے پر کھڑی ہے اگر کروں گا تھوڑا سا آپ کو کچھ ہیں ہمارے ناظرین کہتے ہیں کہ وہاں کا کچھ ویجول دکھائیں جو کہ ہمیں برائے راست وہاں سے ان لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ چھوڑی سی ایک جلکی ان لوگوں کو دکھا سکوں ہمارے ناظرین جو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو ایک چند سیکنڈ کے لیے آپ کو میں انٹررپٹ کر رہا ہوں یہ یہ وہاں کا ایک چھوٹا سا میں نے اپنے ناظرین کو جس ٹھیک جلکی دکھانے کی کوشش کی ہے لیکن جمہو کشمیر ٹی وی پر جمہو کشمیر ٹی وی کے پیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کنٹرول روم سے برائے راست ایر لبا کے رپورٹ اپ ڈیٹ کی جا رہی ہے چونکہ کنٹرول روم میں پانچ رہی ہیں تمام خبریں اور وہاں سے جناب تلید بٹس صاحب گزشتہ تھائٹی سکس آور سے زائد ٹائم سے لگا تار وہ اسی میں مصروف کھیں اور جی کے ٹی وی کے ناظرین تک وہ ہیر اپ ڈیٹ پانچانے میں مشغول کھیں اس وقت آپ یہ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں ساتھ میں لائیو ایز لائیو وہ رپورٹنگ آ رہی ہے اور آپ لوگ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں اپنے اب آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں واج پارٹیز میں بھی دیکھ سکتے ہیں جی شکیل صاحب آپ جاری رکھیں جی میں تھوڑا سا چکے مجھے آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو کہ یہ مارچ بیسیکلی جمہ کشمیر کی جو مستقل تقسیم کی سازشیں کی جارہی ہیں ہندوستان اور پاکستان کی طرف سے کہ ادھر تم ادھر ہم والی ان کی ایک پالیسی پر وہ پانچ اگست کے بعد گمزن ہیں اس کو بے نکاب کرنا ریاست کے سینے پر کھچی ہوئی یہ سات سو کلومیٹر لمبی سیس وائر لائن کو پیانوگتلے روند کر اپنے ہم وطنوں سے ملنا اور اس سیس وائر کو اقوام متحدہ کی قرار دادوں کے مطابق روندنا اس کو کراس کرنا کوئی جرم نہیں ہے یہ بات آپ کے دیکھنے سننے والوں کے علم میں ہونی چاہیے کہ ہم کوئی انٹرنیشنل بارڈر کسی غیر ملک کا بارڈر کراس نہیں کرنے جا رہے ہمیں اقوام متحدہ نے اس سیس وائر لائن کے آر پار جانے کی اجازت دی ہوئی ہے اس کی قرار دادوں میں لکھا ہوا ہے تو ہمارا یہ جو مارچ ہے یہ پور امن ہے یہ ریاست کی تقسیم اس کے خلاف ہونے والی ساتشوں اور ریاست کا جو ان دونوں ملکوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم اپنی فوجوں کو وڈرا کریں گے اور یہاں پر ریفرینڈم کرا کر جمعہ کشمیر کے سٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر سے پوچھیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان وعدوں پر عمل درامت کے لیے یہ جمعہ کشمیر لبرین فرنٹ کا مارچ ہے جو بلکل پر امن ہے پاکستان کے پاس ایک سنیری چانس ہے کہ وہ ہمارے اس مارچ کو نہ روکے لیکن وہ روکیں گے اس لیے کہ ان کی جو پالیسی ہے کہ ادھر تم ادھر ہم اس پر عمل درامت کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے اس مارچ کو روکنا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ طاقت کا استعمال بھی کریں لیکن ہمارے جو شرکاہ ہیں میری جو بات ہوئی رات کو بھی صبح بھی وہ لوگ بھی اور ہم بھی ہم نے تمام اپنے قائدین اور اپنے کرکنان ان سے ہماری جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پورا من رہیں گے آخری حد تک لیکن چونکہ زفرہ باد کے اندر بیٹھی ہوئی جو کٹ پتلیاں ہیں جو اسلام آباد کے جو پروردہ اور ان کے جو کاسا لیس ہیں انہوں نے ہمارے اس مارچ کو روکنا ہے ہمیں تشدد پر اکسانا ہے ہمارے راستے میں کنٹینر لگانے ہیں ٹیر گیس وہاں پر چلانی ہے اور وہاں پر میری اطلاعات کے مطابق وہاں پر درختوں کو کارڈ کر سڑکوں کو بلاک کیا گیا ہے چناری کے آگے چناری سے پہلے یہ اس سے آگے اور وہاں پر کنٹینرز اور پولیس کی بھاری نفی کو تائنات کر دیا گیا ہے اب اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا یہ ڈائسپرا کشمیر کمیونٹی تقریبا ایک میلین کے لگ بگ یوکے میں بیٹھی ہوئی ہے جو میڈل اسٹ یورپ امریکہ کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہے تو پھر پاکستان ہمیں وہ رستہ دکھا رہا ہے کہ پھر ہمارے جو دھرنے ہوں وہ بیرون ملک پاکستانی سفارت خانوں کے سامنے ہوں پھر ہم یہاں پر دھرنے دے کے بیٹھیں گے جمہوری سیاسی انداز میں پورا منداز میں اپنا اتجاج ریکارڈ کروائیں گے پاکستانی سفارت خانوں کے سامنے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے اس ملک کی تقسیم اور اس کی غلامی اور اس کی ازادی اور خدمختاری کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے پاکستان نے ہر دور میں اپنا کردار ادا کیا ہے آج پاکستان کا پرائم نیسٹری یہ کہتا ہے کہ ہم ہندوستان کے پہنے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں کوئی خدا کا خوف کریں کوئی اکل کو ہاتھ ماریں دو کروڑ زندہ انسان ہیں ایک کروڑ پچھلے ساٹھ دنوں سے وہ جیل میں ہیں تو ہم کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھیں اپنے ان ایک کروڑ انسانوں کو بھول جائیں ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم نے یہ تحریک سٹارٹ کی ہے قومی ہمارا فرد ہے لوگ ہم سے پوچھیں گے اس لیے ہم نے یہ چار اکتوبر کا مارچ رکھا جو پورا من ہے سیاسی ہے جمہوری ہے اور انٹرنیشنل قوانین کے آئین مطابق ہے جی لیاکس صاحب میں ایک چیز بہت عام جو دیکھنے میں آئی ہے نائنٹی ٹو میں مارچ کا آغاز ٹین تھا فیبرری کو ہو گیا تھا اور ٹویلفت کو اس کا انڈ ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے والے دو دن کا نائنٹی نائن کا جو تھا وہ دو دن رہا اور زیادہ تیرے ایک دن کے اس دفعہ بھی یہ آج تیسرا دن ہے کہ لوگ گراؤنڈ پر کھیں لیکن اگر آپ کمپیر ریزن کریں پہلے کے مارچز سے جس پر آج شام کو جمہور کشمیر ٹی وی پر ایک تفصیلن پروگرام بھی ہوگا جس میں پرانے مارچز کے شرکہ جو تھے وہ بھی غالبا ہمارے ساتھ میمان ہوں گے ان میں سے کچھ پہلے یہ تھا کہ مارچ کے اعلان کے بعد لوگوں کو ارسٹ کر دیا جاتا تھا باہر نہیں نکلنے دیا گیا کئی ایسے مارچز ہوئے کہ باہر مارچ نائنٹین نائنٹی ٹو والے میں قیادت کو تو بالکل ہی نہیں نکلنے دیا گیا تھا لیکن اس بار اس وقت تک جبکہ تین دن پورے انہیں کو ہے اس وقت تک راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی آپ کی مقامی گورنمنٹ کی طرف سے اور نہ ہی اس بار کیونکہ اگر پی سی کو منگوایا جاتا ہے تو پرائیم منسٹر کے آرڈر کے بغیر آزاد کشمیر میں وہ نہیں آ سکتے تو ایسے ابھی کوئی نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں جی لیاقت لون صاحب دیکھیں جو میں ریفرنس کے طور پہ آپ کو میں ریفرنس دوں گا پرائیم منسٹر رہزاد کشمیر فاروق حیدر خان کی سپیچ کا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم خود بھی میں جو ہوں ایسے یہ ان کے الفاظ دے کہ میں سب سے آگے ہوں گا اس کافلے کی قیادت کے لیے پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ تمام جو اپوزیشن میں یا جو اس وقت حکومتی پارٹی ہے انہوں نے کہ ہم سب کے ساتھ مل کے کریں گے جی لیکن بعد میں پھر وہ وعدہ وفا نہ کر سکے مکرگے لیکن جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کی یہ ریت رہی کہ انہوں نے جو کہا وہ کیا جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ نے اپنی خون کی ندیاں بہائی ہیں اس آزادی کی تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کسی اقتدار کے لیے یہ سٹرگل نہیں کر رہی اگر اقتدار کے لیے سٹرگل کرتی تو ہمارا رخ جو ہے وہ ازاد کشمیر اسمبلی کی طرح میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت تک آپ کو اس وقت تک اس وقت جہاں مارچ پانچ چکا ہے اس تک گزہتہ تین دنوں میں جیسا کہ پہلے ہوتا رہا پہلے کے مارچیز میں اس سے یہ ذرا ہیٹ کیر لگ رہا ہے میرا سوال یہ ہے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے شاید کہ گرفتاری کیوں نہیں ہوئی اس وقت تک تو میں اسی طرف آ رہا تھا آپ کو وہ ریفرنس کوٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ سارے جو ازاد کشمیر کی دیکھیں پاکستان سے ہمیں کتنا گلا اس لیے نہیں کہ وہ اپنے ملک کا مفاد پہلے دیکھیں گے لیکن جو ازاد کشمیر کی حکومت ہے یہ جو اپوزیشن ہے وہ چونکہ ہمارے ہی لوگ ہیں وہ ازاد کشمیر کے ہی لوگ ہیں وہ بھی وہی سبجیکٹ ہولڈر ہیں جس کے ہم ہیں کشمیر جیسے ہماری ہمارا وطن ہے ایسے ان کا بھی ہے لیکن ان کی جو بے وفائیاں ہیں جو ان کی یہ جو چالاکیاں اور یہ دھوکے بازیاں ہیں اس سے زیادہ ہٹ ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا وہ سینٹیمنٹ کے کشمیری اس وقت جو ہے جس جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ان کو یہ روک نہیں شکتے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گریفتاریاں نہیں ہوئی یہ گریفتاریاں ہوں گی ابھی یہ اس طرف بڑھ رہی ہیں یہ سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کل تک پتہ نہیں کیا سچویشن ہوگی لیکن میں آپ کی ٹی وی چینل کی وساطت سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں جتنا روکیں گے ہم اتنا رزسٹ کریں گے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اگر ہمیں پیس فول ہم نے ان کو ان رائٹنگ دیا اور وربل ہی میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں یہاں کہا تھا کہ ہر جو سیولائزڈ اور ڈیموکرائٹک چینل تھا ہم نے اس کے تھرو ان کو انفارم کیا لیکن اگر یہ ڈیٹیلیشن پہ اتر آئیں گے تو یہ جو لاکھوں کا مجمع ہے جو لوگ جو اس وقت اپنے کشتیاں جلا کے نکل پڑے ہیں یہ عوام کا جو سمندر امڈ آیا ہے یہ اس کو روک نہیں پائیں گے اور اس میں اگر انہوں نے کوئی ایسی غلطی کی جیسے انہوں نے سکسٹین مارچ کو نعیم بٹ کی صورت میں کی تھی تو اس کا ان کو بڑا خمیازہ بگتنا پڑے گا میں پھر وارن کرتا ہوں آزاد کشمیر کی حکومت کو اور وہاں کی اتھارٹیز کو کہ انوسنٹ پیس فول جو دیمانسٹریشن جو انوسنٹ پیپل کر رہے ہیں بلکل نہتے ان پہ کسی قسم کی ٹیئر گیس کسی قسم کی شیلنگ اور فائرنگ کا گھنونی سادش اگر کی گئی تو ہم انٹرنیشنلی یہاں پہ جو ایک ملین ڈائسپورا ہے کشمیری کمیونٹی ہم ان کو پھر یہاں پہ ان کے ساتھ اکوڈنگلی ڈیل کریں گے ہم نے اوریڈی یہاں پہ پاکستان ہائی کمیشن کو ان رائٹنگ اور وربلی فون کر کے بھی انفارم کر دیا ہے ہم نہیں چاہتے کہ جو ہمارا پروٹیس جو ہے وہ انڈین ہائی کمیشن کے سامنے ہوتا ہے اس کا رخ جو ہے وہ پاکستانی ہائی کمیشن کی طرف ہو لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا پاکستان تو کیا ہمارا باپ بھی پھر اگر ہوگا ہم اس کو بھی نہیں بخشیں گے یہ ہم نے اوریڈی ان کو انفارم کر دیا ہے اور پوری دنیا میں پھر یہ جو ہے یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا شکیل صاحب ہے جو میں نے لیاکس صاحب سے پوچھا ہے اسی میں تھوڑا سا ایک آپ سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں میں میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ گریفتار یہاں ہوں نہیں ہونی چاہیے لیکن ایک فرق جب آپ تجزیہ اس کا کرتے ہیں تو جو رکاوٹیں پہلے کھڑی کی جاتی تھیں نائنٹی ٹو کا تو ایک بہت کی عجیب ہے کہ اس وقت کے پرائیم نیسٹر جو ہیں انہوں نے تو اس وقت تک روکا نہیں جبکہ نائنٹی ٹو کے مارچ میں میں خود شاید ہوں اس چیز کا کہ پانچ شادتیں ہو چکی تھی تقریباً ڈیڑھ درجن سے زائد لوگ زخمی ہو چکے تھے جب اس وقت کے وزیراعظم سے بی بی سی والوں نے یہ پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے تو ان کا جواب تھا سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی ایک آدمی زخمی ہوا ہے یہ نائنٹی ٹو کا اور میں انڈرڈ پرسن وہی الفاظ ان کے یاد کھیں لیکن اس وقت فاروق ادر وزیراعظم فاروق ادر صاحب کی طرف سے کوئی اس طرح کا نہیں ہوا اور بلکہ میڈیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ کہیں روپوش کی ہیں اس مارچ کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی اب اگر یہاں تک آپ کو آنے دیا گیا ہے جہاں سے آپ گزر رہے ہیں اس وقت وہاں تک آپ پانچ چکے ہیں اور راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک وزیراعظم آزاد کشمیر کی جو ریٹ قائم ہوگی وہاں تک شاید آپ کو پرابلم نہ ہو اور جہاں ان کی ریٹ ختم ہو جائے گی وہاں پرابلم شروع ہو جائے گی جی شکیل جرال صاحب یہ بڑا امپارٹن سوال ہے اور بہت سارے لوگ سوشل میڈیا بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جے کے لئے والوں کو شاید کوئی فیسلیٹیٹ کیا گیا ہے اس مہارش کی حوالے سے کسی طرح کی فیسلیٹیشن نہیں ہے میں پچھلے دو تین افتوں سے کم از کم اپنے ڈسٹرک میں بلکل ان کنٹیکٹ ہوں ٹوانٹی فور سیون اور وہاں پر بڑے بڑے حالات تھے ہمارے جو نوجوان میرا بھائی چھوٹا شفیق جرال اور توصیف جرال اور اویس اور ادریس یہ سارے لڑکے جو وہاں پر کمپین چلا رہے تھے بمبر میں آخری لمحے میں آخری ہفتے دو تین دن پہلے ان کے نمبر بلا کر دئیے گئے پھر ان کی تصاویر لگا کر ان کی تصاویر فوٹو بنا کر اپنے موبائلوں میں لوگوں کو دکھاتے پھرتے کہ ہم ان کو کڈنیپ کر لیں گے ان کے گھر کا پتا بتاؤ لوگوں کے گھروں میں جا کر منع کیا گیا میرے ڈسٹرک کے اندر کے اپنے بچوں کو مت بھیجو یہ جناب کوئی ہندوستانی زبان بول رہے ہیں پھر جو تین تاریخ کو وہاں پر ہم نے ایک ریلی نکالی اس میں لوگوں کو منع کیا گیا انہوں نے اپنا پورا ہتھکنڈے استعمال کیے ہیں پاکستان کے ایجنسیز نے پورے ہتھکنڈے استعمال کیے جس طرح سے ڈسٹرک بمبر میں ہوئے ہیں اسی طرح باقی ڈسٹرک میں بھی ہوئے ہوں گے لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے عوام کا غم و غصہ ہے انڈیا کے اس عمل کے خلاف اور تقسیم کشمیر اور ان دو ملکوں کی ملی بھگت کو عوام جان چکے ہیں عوام کے اندر ایک شعور آ چکا ہے تو شاید یہ عوام کے موڈ کو سمجھتے ہوئے بالکل ننگیوں کے سامنے نہیں آرے لیکن یہ اس کو روکنے کے لیے آخری حد تک گے ضرور ہیں اب فاروق ایدر صاحب کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ اخلاقی طور پر فنس چکے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اس سیس فار لائن کو توڑنے کے متدد بار دعوے کیے ہیں یہ یہاں پر جو انہوں نے ٹور کیا امریکہ میں وہاں پر بھی یہ بات کی ایک میڈیا اس کے سامنے یہاں پر یوکے میں بھی کی اور وہاں پر چودہ آگست کو بھی یہی بات کی اب وہ اپنی کہی ہوئی باتوں پر نہ تو کھڑے رہ سکتے ہو نہ ہی وہ ہمیں روکنے کی پوزیشن میں ہیں آپ کی بات بلکل درست ہے کہ جہاں تک فاروق ایدر گورنمنٹ کی اتھارٹی ہوگی شاید ہماری راہ میں رکاوٹن نہ ہوں لیکن یہ مت سمجھیں کہ آپ کے مارچ کو سموتلی چلنے دیا جائے گا پاکستان کا پرائم منسٹر اگر اس مارچ کو ہندوستان کا بیانیاں کہہ رہا ہے تو پاکستان کی جو جنسیز ہیں پاکستان کی جو آرمی ہے تو وہ اس مارچ کو ختم کرانے اس کی راہ میں رکاوٹن ڈال لیں اور اس کو خراب کرنے کی پوری کوشش دوسری طرف انڈین میڈیا انڈین اتھارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مارچ کی پاکستان کی آرمی کی ایمہ پر ہو رہا ہے کل کے پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں انڈین میڈیا کے یہی تو بدبختی ہیں دیکھیں یہ اصل میں دونوں ملک دنیا کو بے فکو بنا رہے ہیں اور اپنی عوام کو اب ہندوستان کی جو فاشسٹ مودی حکومت ہے وہ اپنے ہندوطوا کے اس ڈکٹرائن کو لوگوں کے اندر تبلیغ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ باہر سے لوگوں کی یا باہر سے کسی اور ملک کی انٹرفیرنس ہے اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنے عوام سے اصلی حقائق کو چھپاتے ہیں جمہو کشمیر کے پاکستان کی جو ایڈمسٹریشن ہے پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ہمارے جو آزادی پسند لوگ ہیں پارٹیز ہیں اور ہمارے اس طرح کے بڑے پروگرامات ہیں ان پروگرامات کو انڈین فنڈڈ انڈیا کی ایماء انڈیا کے بیانیاں یہ کہہ کر اپنی عوام کو بے فکو بناتے ہیں اور یہ ان کی ایک ملی بھگت ہے کہ ہماری جو حقیقی آواز ہے ہماری جو لاجیکل آواز ہے لیجٹیمیٹ آواز ہے اس کو یہ پرگندہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے اندر ملائن کرنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ انڈیا کے پیسے لے کے کر رہے ہیں وہ پر اس طرح کا پروپوگنڈا کرتا ہے تو اس پروپوگنڈے کو وہاں کی جو سادہ لوہ عوام ہے وہ کسی نہ کسی حد تک بائی ضرور کرتی ہے اور پھر وہ اس طرح کی ازادی کی اور انسانی حقوق کی جو تحریکیں ہیں اس کے ساتھ جننے والی امدردی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ ہندوستان کی عوام کے سامنے اور پاکستان کی عوام کے سامنے اگر جمہو کشمیر کے اس کیس کو اچھے طریقے سے لاجیکلی پیش کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈے ڈرب انسان ہیں ان دونوں ملکوں میں یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ مودی اور عمران کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے لیکن یہ ہماری اصلی تصویر ہمارے اصلی مسئلے کو اپنی عوام کے سامنے پیش ہی نہیں ہونے دیتے اس کو ہندوستان کا مسئلہ بنا کے پیش کرتے ہیں اور وہ اس کو پاکستان کا مسئلہ بنا کے پیش کرتے ہیں آج کا مار جو ہے یہ اس طرح کے پروپیگنڈے کے کوئی بے نکاب کرنے کے لیے بھی ہے کہ دیکھیں یہ کوئی بارڈر ڈسپیوٹ نہیں ہے یہ ہندوستان کی امام پر نہیں ہم نے ازادی کی تحریک سٹارٹ کی یا ہم نے پاکستان کی امام پر سٹارٹ نہیں کی یہ ہمارا حق ہے ہمارا ایک ملک تھا تیرہ گاتل سنتالیس کو اس پر دونوں ملکوں نے ہماری مرضی کے خلاف اس پر قبضہ کیا اس کو تقسیم کیا خاندانوں کو تقسیم کیا سات سو کلومیٹر لمبی سیسوہ لائن ہماری سینے پر کھینچی اور آج جو ہے ہم دو کروڑ انسان جو ہیں دو ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں اور قیدیوں کی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں ہمارا حق خدرادیت اور ہمارا حق خدمختاری واپس دیا جائے یہ ڈیمانڈ ہے اور اندوستان اور پاکستان کے بیانیے اور مستقل تقسیم کی ساتشوں کو بے نکاب کرنا اس مارچ کا جو ہے وہ اولین مقصد بھی ہے لیاکت صاحب اگر مارچ رکتا ہے راستے میں جیسے کہ پہلے سے جو بتایا گیا ہے مرکزی آپ کی تنظیم کے جو مرکزی ترجمان ہیں رفیق ڈار صاحب ان کی اخبارات میں بھی آئیں اور کل جے کے ٹی وی کے پروگرام میں بھی انہوں نے بات کی تھی کہ رات کو وہ مارچ جاری نہیں رکھیں گے اور جہاں رات ہو جائے گی وہاں پڑا ہو ڈالا جائے گا مجھے ایک چھوڑی سی اطلاع ملی ہے ان کنفرمڈ ہے غیرم صدقہ ہے کہ رات غالباً گڑی دبتہ میں گزارنے کا پروگرام ہے اور صبح وہاں سے یہ مارچ آگے چلے گا آج کی رات جب لوگ وہاں رہیں گے کیونکہ اب سفر تھوڑا سا باقی ہے حقیقت تو یہ ہے ناظرین کہ مظفرہ بات سے اگر آپ سیری نگر کی طرف چلیں تو یہ صرف اسی مائل کا سفر ہے صرف اسی مائل جبکہ میں اگر اپنے شہر سے راولہ کورٹ سے اسلام آباد کی طرف چلوں تو وہ بھی تقریباً غالباً اس سے زیادہ کی سفر بنتا ہے یا اس کے قریب پیسٹ ستر مائل وہ بھی بنتا ہے نئی سڑک پر جبکہ جو اس راستے سے مار جا رہا ہے چونکہ راستہ یہی ہے تو یہ ایک طویل راستہ ہے اور رات کو لوگ وہاں رہیں گے میں لیاکہ صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں چونکہ آپ اس علاقے سے بھی ہیں آپ علاقوں کو جانتے بھی ہیں اور جب میں سوچیشن ایسی کریئٹ ہو جاتی ہے کہ آگے آپ کو روکنے کا پہلے سے بندبست کیا جا رہا ہے تو ایسے میں آج کی رات میں جب لوگ وہاں ہوں گے تو کیا کوئی ایسے خدشات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ رات کو لوگوں کو وہاں ڈسٹرڈ کیا جائے یا کوئی گریفتاریاں یا کوئی اس طرح کا ایکشن اس مقام پہ بھی لیا جا سکتا ہے جہاں کہ آپ کے یہ مارچ کے شرکہ رات گزاریں گے میں آنس اگین گھڑی دپٹہ کا جو ہے یہ وہاں پہ کافلے کو روکنے کا مقصد یہی ہے جو ٹوپوگرافی ہے وہاں کی خواجہ کبیر صاحب شاید آپ بھی واقف ہوں چونکہ یہ لوگ کوئی سینکڑوں میں نہیں ہے ہزاروں کی تعداد میں بھی کیا جا سکتا ہے کہاں ان کو فوڈ سرف کی جا سکتی ہے یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے میڈل جو پوائنٹ بنتا تھا چکوٹھی اور مزفر آباد کے درمیان وہ یا تو گھڑی دپٹہ یا ہٹیاں یہ دو ایسے مقامات تھے جہاں پہ اتنے لوگوں کو ایزیلی اکاموڈیٹ کیا جا سکتا تھا تو ہماری جو مرکزی لیڈرشپ میں سے میری بات ہوئی تھی کل ساجد صدیقی صاحب سے انہوں نے پورے سیریہ کا دورہ کیا اور انہوں نے بھی ان دو ہی سٹیشنز کو چوز کیا تھا کہ یا تو ہم گھڑی دپٹہ رکیں گے یا ہٹیاں بالا تو وہاں پہ چونکہ لوگ چونکہ بہت زیادہ ہیں تو ان کو وہاں پہ جو ہے اکاموڈیشن اور فوڈ کے لیے آہ آسانی ہوگی جو وہاں پہ ڈگری کالیج ہے گھڑی دپٹہ کا گئی ہیں لوگوں کے لیے یعنی لوگوں نے اپنے گھر تک جو ہے وہ آہ اس آہ عوامی مارچ کے لیے پیش کیے ہیں لوگ اپنے گھروں سے فوڈ لے کے سڑکوں میں آئے ہیں کل بھی آپ نے دیکھا آپ نے وہ ویڈیو کلپس بھی سنے جو پلان اے اور بی ہیں وہ میں یہاں ڈسکلوز نہیں کروں گا میں اپنے آپ نے ڈگری کالیج میں اپنی بات ختم کرنوں خواجہ صاحب کافلا جو ہے وہ گھڑی دو بٹا ڈگری کالیج کے پاس پانچ چکا جی یہ وہیں آج وہیں قیام ہوگا لیکن جو آپ نے گرفتاریوں کے لیے کسیسلے میں آہ یہ مجھ سے کوششن پوچھا تو ہم ہر پلان اے اور پلان بی وہ اس کو فالو کریں گے لیکن میں اس کو یہاں ڈسکلوز نہیں کروں گا ہم نے آہ حد تل وسائع یہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری جو گرفتاریاں ہیں وہ کم سے کم ہو لیکن وہ کیسے ہم نے کرنا ہے that's a matter of our own security so i wouldn't disclose here جی ہمیں جان کر رہے ہیں اس وقت صدار ساجد نواز جو کہ جمہو کشمیر ٹی وی کے ایک انکر پرسن بھی ہیں دیکھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کوئی اپ ڈیٹ آئی ہو چونکہ انہیں ابھی ابھی مجھے جان کیا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ لوگوں کی طرف بھی آتا ہوں جی ساجد آپ پہ پہلے تو پروگرام میں خوش حمدید تو کیا آپ کے پاس ابھی کوئی تازہ اپ ڈیٹ آئی ہے غالباً وہ ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں شاکیل صاحب جو تو جن لوگوں نے جانت تھا وہ گئے اور آج صبح بھی لوگ مختلف جگہ سے نکلے اور کافلے مزفرہ باز صویرے پانچ گئے اور اس کے بعد دس وجہ کے بعد وہاں سے کافلہ جو ہے وہ پورا آگے چلا بے شمار یقیناً ایمبلنسیز ہیدی والوں کی ایک بڑی تعداد میں ایمبلنسیز وہاں موجود ہیں چونکہ راستے بھی ایسے ہیں کہیں کوئی گیر کیر بھی زکمی ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو سکتا ہے بزرگ لوگ ہیں شگر کے مریض بھی ہوتے ہیں اور پھر ڈینگی وائرس کا بھی ایک بڑا وہاں اٹیک ہو چکا ہے میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے وہاں لیکن رات کو وہاں مزفر آباد کے لوگوں نے جس طرح انتظام کیا ہزاروں کی تعداد میں شاید مزفر آباد کی تاریخ نے پہلی بار اتنا بڑا حجوم دیکھا ہوگا لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کوئی پرابلم بھی کوئی چیز ہوتی ہے یہ یقیناً وہاں کے مقامی لوگوں کا اور میں جمہو کشمیر ٹی وی کی جانب سے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں جب سے یہ شروع ہو چکا ہے کہ جس راستے سے بھی وہ لوگ گزرے وہ وطن کے پروانے آزادی کے پروانے جہاں سے گزرتے گئے ان لوگوں نے جو مسالی ان کا استقبال کیا اور جو اپنا رول پلے کیا زفر آباد اور کوہلا کے درمیان ایک جگہ پر جو مجھے رات کو لیٹ اطلاع ملی تھی کہ اس علاقے کے لوگ ایون کے تیار کھانا لے کر سڑکوں میں موجود تھے جبکہ راولہ گور سے کھانا کہا کہ لوگ نکلے تھے لیکن ان لوگوں کی آپ دیکھیں مہمان نوازی تو زفر آباد کے لوگوں نے بھی اسی طرح تمام دیگر علاقوں کے لوگوں کی طرح وہی رول کال پلے کیا اور رات کو وہاں کسی کو کوئی دکت کوئی پریشنی کوئی ایسی چیز اطلاع نہیں ملی کہ کسی کو کوئی ہوئی ہو تو یہ یقینا ہماری روایات میں سے ہے تو شکیل صاحب ایب بے جبکہ آپ کا رات کو وہاں پڑاؤ ہوگا صبح وہاں سے چلیں گے رات کو آپ لوگ ظاہر ہے رابطے بھی کریں گے جمہو کشمی ٹی وی شام کو تفصیلن لانگ ٹرم پروگرام لے کر آ رہا ہے جس میں تمام عباب کو مختلف جگہ سے ہم انوائٹ کر رہے ہیں امریکہ سے کینیڈا سے میڈل ایس سے جہاں جہاں سے بھی لوگ ہو سکیں گے اور وہاں سے بھی قیادت کو لینے کی کوشش کریں گے جائنٹ پروگرام ہوگا ناظرین یہ مختلف ہوسٹ کا جائنٹ پروگرام ہوگا آج شام کو شکیل صاحب اس وقت آپ کے ذہن میں جو چل رہی ہے جو کہ آپ کی پیشانی سے نظر آ رہی ہے شاید دور سے لوگ نہ دیکھ سکتے ہوں لیکن چونکہ میں سٹوڈیو سے دیکھ سکتا ہوں آپ کل کی جب صبح آپ چلیں گے اس کے بعد آپ کے ذہن میں کیا خاکہ آ رہا ہے کیا آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کر سکیں گے کیونکہ آپ کے پیشانی پر بہت ساری چیزیں نمدار ہو رہی ہیں خیل صاحب پہلی بات یہ ہے آپ نے ڈینگی کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی ہمارے پیارے پاکستان کی دین ہے مجھے مظافر آباد سے بڑا پیار ہے میں مظافر آباد میں زندگی کے میں نے سنیری دور گزارا وہاں پر نیلم دریائے کو ختم کیا اور آج وہاں پر ایک کچھرے کا ڈھیر بن چکا ہے اور میں جب تک وہاں رہا چھے آٹھ سال تو میں وہاں پر مچھر ہی نہیں ہوتا لیکن آج وہاں پر نیلم کو چوری کیا پاکستان نے اور ہماری خواہشات اور ہماری مرضی کے خلاف تو آج وہ کچھرے کا ڈھیر ہے تو یہ ڈینگی بھی پاکستان کی دین ہے دوسرا خواہش صاحب سچی بات ہے میں وہ کہتے ہیں چشم تصور میں میں سری نگر میں جانا چاہتا ہوں میں پہنچا ہوں تقریبا میں سوچتا ہوں کہ اسی کلومیٹر وہاں سے دور ہم زفر آباد سے یہ ہمارا سری نگر تو اسی سال ہو چلے ہیں ہم یہ فاصلہ تیع نہیں کر سکے تو یہ ایک بڑی دردناک قسم کی داستان ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کی ہماری بڑی دردناک ہے میں سپورٹی سیون اپنا گربار چھوڑ کے راجوری سے نکلوں میں وہ اپنا گربار دیکھنا چاہتا ہوں میرے اباؤ اجداد جو ہیں وہ اس خواہش میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں آج خاندان تقسیم ہیں ایک پل ہے ایک دریا ہے اس کی ایک طرف بندوق بردار اندرستانی کھڑے ہیں اور اس طرف پاکستانی بندوق بردار کھڑے ہیں اور اس طرف والے کشمیریوں کو اور اس طرف والے کشمیریوں کو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اپنی اس درتی کے اس طرف سے اس طرف جاؤ تو میں چشم تصور میں دیکھتا ہوں کہ اس پل کا کتنا فاصل ہوگا ہزار میٹر ہوگا پوائنچ سو میٹر ہوگا لیکن ہمیں اجازت نہیں دے رہے یہ دونوں غاصم ملک کل میں یہ دیکھتا ہوں کہ کل اگر جو حکومت اعزاد کشمیر اگر اس کے اس حکومت کو تھوڑا سا اپنی کوئی قومی غیرت اور شناخت کا احساس ہے اور اگر ان میں کوئی تھوڑی سی غیرت باقی بچی ہے تو جمعہ کشمیر لبریشن فرنٹ کے ان انقلابیوں کی رستے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے ہم چونکہ نکلے ہیں اور ہم کسی اقتدار کے لیے کسی شو آف کے لیے کسی پوائنٹ میں جا کر وہاں پر ہم دن کا کھانا کھانا چاہتے ہیں اور ہم کوئی فتح نہیں کرنے جا رہے ہیں اسری نگر کو اور بھائی میں اپنے گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا چاہتا ہوں میں کوئی ہندوستان کو فتح کرنے نہیں جا رہا میں کوئی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کر کے کوئی جرم کا ارتکاب نہیں کر رہا میں اپنے سہن کے اندر کھڑی کی دیوار کی دوسری طرف جانا چاہتا ہوں یہ میرا رائٹ ہے اور اگر پاکستان نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو پاکستان پہلے ہی ننگا ہو چکا ہے جمہو کشمیر کے دو کروڑ انسان پیر پنجال ویلی وہاں پر چناب ویلی کارگل جمہو کے دس میں سے نو ڈسٹکس اب جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ کے اس نظریے کے ساتھ آ چکے ہیں لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ دونوں ملک پچھلے ستر سالوں سے ہمارے وسائل کی لوٹ مار کے لیے ہمارے سینے پر اس لائنگ کو کھینج کر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ اس طرح وہ لوٹ مار کریں اس طرح یہ لوٹ مار کریں وہ ان کا یہ ان کا اب لداخ کے لوگوں کو جمہو کے لوگوں کو پنچ کے لوگوں کو وعدی کشمیر کے ازاد کشمیر اور آج گلگت میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک بڑی ریلی وہاں پہ نکلی ہے ہمارے حق میں آج ایک تو چکوٹھی کی طرف مارچ ہو رہا اس کے علاوہ باقی جو ازاد کشمیر کے چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہیں وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں جمہو کشمیر وہ اس لیے کھلا رہے ہیں کہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے ان کو ان کی جو بدنیتی ہے ہندوستان اور پاکستان کی سمجھ آ چکی ہے یہ جو پروپوگنڈا کرتے تھے کہ امان اللہ خان غدار ہے مقبول بڑھ غدار ہے فلانا ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے ملک کی شناخت اپنی ازادی خودمختاری اور غیرت کے لیے یہ کسی کی ایجنٹ نہیں ہے یہ عام لوگوں کو آواز ان تک پہنچ چکی ہے بات ان کو سمجھ آ گئی ہے ان کے اپنے معاشی مسائل ہیں ان کے اپنے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اس مارچ کا حصہ نہیں بنے لیکن ان کے دل ہمارے ساتھ دڑکتے ہیں چالیس لاکھ کی جو پاپولیشن ازاد کشمیر کی آپ جا کے سروے کروالے ایٹی نائنٹی پرچنڈ لوگ جو ہیں وہ آپ اور ہمارے ساتھ ہیں وہ سمجھ دے ہیں کہ ہم جس کاز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ سچ ہے حق ہے اور اس مسئلے کا حل ہی یہی ہے اور اس مارچ کو روکنا میں پھر کہوں گا یہ پورا من مارچ ہے ہم بچے اور عورتیں ساتھ لے کے آئے ہیں ہم لڑائی نہیں چاہتے ہم کسی طرح کا وہاں پر کوئی میس ہے کوئی انسیڈنٹ نہیں چاہتے ہمیں پورا من مارچ کرنے دیا جائے یہ ہمارا سیاسی جمہوری اور انسانی حق ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر کے آپ اپنے آپ کو ہندوستان کے اس لیول پہ لانا چاہتے ہیں اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کو اگر انہوں نے ازاد کر دیا ہوتا ان کے معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرتے تو آج بنگلہ دیش کی جو پرائیم نیسٹر ہے وہ سیکیورٹی کونسل کے ہائی ایسٹ فورم پر کھڑے ہو کر اپنے تیس لاکھ لوگوں کی شہادت کا رونا نہ روتی اپنی تین لاکھ ہورتوں کی اسمدری کا رونا نہ روتی اور وہ بنگلی آج پاکستان کا نام نہیں سننا چاہتے ہمیں بھی اس طرف مت لے کے جاؤ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروسیوں کی عزت کریں احترام کریں ان سے محبت کریں لیکن ہمیں اگر آپ اس طرف لے کے جاؤگے تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہماری اس تاریخ کی کتابوں میں ہمارے ساتھ ہونے والے مظالم کو پڑھ کے ان کا رویہ بھی منگالیوں جیسا ہوگا تو خدا رہا اس مارچ کو مت روکے جی ساجد نواز صاحب نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے جمع کشمی ٹی وی کے انکر پرسن بھی ہیں شاید ان کے پاس کوئی اپ ڈیٹ بھی ہو جی ساجد آپ کو پروگرام میں خوش حمدید تو کیا آپ کے پاس کوئی مارچ سے اپ ڈیٹ ہے جی اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو تھوڑا سا میں سوری with my apologies کے سسٹم کے ساتھ میں سٹرگل کر رہا ہوں لیکن جو گڑی دو بٹا کالج گراؤنڈ ہے وہاں تک ابھی جو مارچ کے پروٹیسٹرز ہیں وہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں یہ ابھی تک ہمارے پاس ہمارے جو سٹوڈیو سے اور ہماری جو لائیو نشریات کا پورا سسٹم آئے وہی تک یہ نیوز آئی ہے ابھی لیکن یہ جو شرکہ کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ ابھی مقامی لوگ بھی جب ساتھ ملے ہیں تو وہ بڑھتے جا رہے بڑھتے جا رہے ہیں ابھی وہاں پر چونکہ وقت بھی شام کا ہونے لگا ہے تو ابھی امید یہ ہے کہ سارے خیر خریر سے پہنچ جائے اور جو جو اپ ڈیٹس آتی رہیں گی ہم ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے لیکن ابھی جو دیکھنے میں بات ہے کہ انتظامیہ نے ابھی تک جو آگے انہیں بیریکس ورا یہ باقی چیزیں لگا کہ انہیں بند کیا ہوئے کنٹینرز ورا وہ تو الگ ہے چکوٹھی کے پل سے پہلے انہیں بند کیا ہوئے لیکن ابھی جو پروٹیسٹرز ہیں وہ گڑی دوبتہ تک پہنچے ہیں جی میں دوبراہ آتا ہوں جناب ہے لیاقت لون صاحب کی طرف لیاقت جی جی میں سن رہا لیاقت لون صاحب آپ ہیں آپ میرے ساتھ ہیں جی لیاقت لون صاحب ہے آپ نے جو کہا کہ آپ لوگوں نے یہاں پاکستان کی ایمبیسی کو اور ویربلی بھی اور ریٹن بھی اور سب کچھ بتایا ہوا ہے تو کیا آپ یہ سمیتے ہیں کہ بتانا تو آپ کا فرض بنتا ہے یقینا یونائٹیڈ نیشن یورپین یونین دیگر تمام اداروں کو بتانا بھی آپ لوگوں کا تو فرض بنتا ہی ہے میں دو روز قبل میں نے آپ کے صفاتی شعبہ کے سربراہ جناب پروفیسر زفر خان صاحب سے بھی یہ پوچھا تھا اور آپ سے بھی اپنے ناظرین کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے پوچھنا چاہوں گا کہ جب کبھی ایسے معاملات دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوتے ہیں جیسے ریاست جمہ کشمیر کا ہے تو کوئی ایک علاقہ اگر کسی دوسرے ملک کے انصامی کنٹرول میں ہے تو اس ملک کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس خطے کے اندر جو متنازہ خطہ ہو اس میں کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو تو یہ برائے راست اس ملک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فوری طور پر یونائٹیڈ نیشن کو اگاہ کرے کیا آپ میں سے آپ دنوں عباب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ میں سے کسی کو یہ علم ہو کہ کوئی اطلاع ملی ہو کہ پاکستان گورنمنٹ نے یا پاکستان کی وزارت خارجہ نے یونائٹیڈ نیشن کو باقاعدہ آپ کے اس پروسیشن کے حوالے سے اگاہ کیا ہے جی لیاکہ صاحب جی پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کی اتھارٹیل جو ہے دیکھیں ہمارا چونکہ ہم تو کوئی حکومت میں ہیں نہیں ہم تو ایک عوام ہیں ہم نے جو ہماری اتھارٹیز ہیں ہم نے ان کو انفارم کرنا ہے پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں انٹرنیشنلی ہاں وہ یہاں ہوں یا بیلجیم برسلز میں ہوں یا یونائٹیڈ کنگڈم میں ہو جہاں بھی کشمیری تھے انہوں نے ان کو ان رائٹنگ انفارم کیا وہاں پہ یونائٹیڈ نیشن کے جو ابزروز ہیں ان سے جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ کی سینئر قیادت کا ایک ڈیلیگیشن اس کی ملاقات ہوئی انہوں نے ان کو انفارم کیا ان رائٹنگ ان کو پورا میمورینڈم دیا کہ یہ مارچ ہم کیوں کر رہے ہیں اور ان کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور اس مارچ پیسفل مارچ کو ابزروز کریں کہ چونکہ یہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے جو یونائٹیڈ نیشن کے ابزروز ہیں پھر ہمارے جو ڈیپلومیٹک یہاں پہ ہیڈ ہیں زفر خان صاحب کل کے لازٹ ویک جب انہوں نے آپ کو پروگرام میں بھی بتایا تھا انہوں نے بھی جو ہے یونائٹیڈ نیشن کو اور جی ایٹ اور جی فائف جو ہے ان تمام کو ان رائٹنگ انفارم کیا ہے پاکستان کو ان رائٹنگ انفارم کیا ہے ازاد کشمیر کی حکومت کو انفارم کیا ہے جہاں جہاں تک ہماری جو رسائی تھی اس کمیونکیشن کے حوالے سے ہم نے ان تک اپنی آواز پہنچا دی جیسا کہ شکیل جرال صاحب نے کہا کہ یہ جو پیسفل مارچ ہے ہم نہ تو پاکستان کو فتح کرنے جا رہے ہیں نہ انڈیا کو نہ ہم ہم دونوں میں سے کسی کے بارڈر کی وائلیشن نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے گھر سے اٹھ کے اپنی ایک کمرے سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں اور اگر اس میں کسی قسم کی بھی ریزیسٹنس ہوگی اور یہ لوگوں پہ ظلم جبر اور ستم ہوگا تو اس سے حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے اور جو پیسفل ایک انوائرمنٹ ہے وہ اس کو خود بخود یہ خراب کریں گے اور اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ ان پر ہوگی ہاں اگر ہماری توپوں کا رخ کوحالہ سے مری کی طرف ہوتا تو پھر ہم وائلیٹ کر رہے ہوتے ہم چونکہ چکوٹھی سے سرین اگر جانا چاہتے ہیں ویا بارہ مولا جو کہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں یونیٹیڈ نیشن یہ حق دیتا ہے کہ پیسفل جو مومنٹ آف دا پیپل ہے وہ سیز فار لائن کے اردگرد وہ ہو سکتی ہے آرمی جو ہے ایک دوسرے کے اس ٹیریٹری میں انٹر نہیں ہو سکتی چونکہ جنگ کا خطر ہے لیکن لوگوں پہ تو کوئی پابند نہیں ہے ہم تو تلاشی دینے کے لیے تیار ہیں ہمیں ایک ایک بندے کو کھڑا کر کے آپ وہاں چیک کریں ہمارے تو کسی بندے کے پاس چکو بھی نہیں ہے تو ہم تو پیسفل نکلے گھر سے اور دوسرے گھر میں جانے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کا جو پچھلے دو مہینے سے ہمیں پتہ نہیں ہے میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا پروگرام میں کہ میری فیملی جو ہے وہ اس طرف ہے اور دو مہینے ہوئے ہم ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو سکا کہ وہ زندہ ہیں مر گئے ہیں کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کیا سیچویشن ہے انڈیا کہہ رہا ہے جی یہ پاکستان کروا رہا ہے پاکستان ہمیں کہہ رہا ہے اور یہ بڑی الارمنگ سیچویشن ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان انڈیا کی امام پہ کر رہے ہوں گے تو مجھے وہ شیر یاد آ گیا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسالے سے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے وہ تو آپ کتر کھالوں سے ایسے ہی ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے لیکن آپ لوگ زیادہ تر الزامات جو ہیں وہ دیتے ہیں انڈیا کو یا پاکستان کو لیکن اصل خرابی تو آپ کے اپنے گھروں سے ہوئی ہے تو اس طرف تو آپ نے کبھی میرے خیال میں تواجہ نہیں دیتے ہیں آپ لوگ شکیل جرار صاحب میں آپ کو کوئی حسی اطلاع ہے کہ آفیشلی پاکستان گورنمنٹ نے آفیشلی یونائٹی نیشن کو آپ کے اس مارچ کے بارے میں آگاہ کیا جی خویس صاحب بلکل پاکستان نے نہیں کیا اور پاکستان کرے گا بھی نہیں اس کی وجوہات ہیں کہ پاکستان کیوں یونائٹی نیشن کو انفارم کرے گا کہ جناب یہ کشمیری ہیں اور یہ پار اپنے ملک کے دوسرے حصے میں جانا چاہتے ہیں پاکستان نے بالکل انفارم نہیں کیا اور نہ وہ کرنا چاہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایسا کر کے پھر ہمیں ہمارا جو غیر مشروط لا محدود حق خدرادیت ہے اس کو تسلیم کر بیٹھے گا جو وہ نہیں چاہتے پاکستان نے نہیں کیا اور نہ وہ کرے گا پاکستان بلکہ اس جو سیسفار لائن ہے اس کو مستقل کر کے تقسیم کشمیر کو مستقل بنیادوں پر کر کے اپنے جو معاشی مفادات ہیں ریاست کے اس طرف ازاد کشمیر و گلگت بلکستان میں جو پاکستان کے معاشی مفادات ببستہ ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے پاکستان کے یہ حق میں بہتر ہے کہ وہ اس کو مستقل تقسیم کیے رکھے وہ کسی بھی ایسی ایکٹیوٹی کسی بھی ایسے بیانیے کسی بھی ایسی بات کی پرموشن نہیں کرے گا جو کشمیروں کی حق میں ہوگا جمعہ کشمیر کے لوگوں کو اب یہ بات سمجھ آ چکی ہے اب کارگل دیکھیں کارگل میں تو کوئی آپ یوں سمجھیں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ لداخ چپ ہے جمعہ جو ہے اس کے والے ساتھ تھا کہ جناب پیر پنجال ویلی اور چناب ویلی چپ ہے وہ اٹھتے نہیں ہیں بولتے نہیں ہیں لیکن آج ان دو ریجنز نے بھی ثابت کیا کہ وہ اپنے تشخص اور اپنی قومی غیرت اور اپنی ریاست کی تقسیم کے خلاف ہیں اور اپنے تشخص اور اپنی ازادی کے لیے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اب دو ملکوں کے جو انٹلی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں ان کی آرمیز ہیں ان کی سیول اور ملٹری بیروکریسی ہے ان کو یہ بات سمجھ جائی ہے کہ یہ کشمیری کٹھے ہو چلے ہیں اب ان کا کیا کریں اور آپ نے دیکھا ڈائسپرا کشمیر کمیونٹی یورپ سے لے کے امریکہ اور برطانیہ تک کتنے بڑے اتجاج ہوئے ہیں لکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں اور ایک کشمیریت کے اور جمہو کشمیر کے تشخص کے ایک نکتے پر اکٹھے ہوئے ہیں یہ بات جو ہے یہ ان دونوں ملکوں کی خطرے کی گھنٹی ہے اور اس خطرے کی گھنٹی سے بچنے کے لیے اب یہ پینترے بدلتے ہیں کہ یہ اندستانی کروا رہے ہیں اور یہ پاکستانی کروا رہے ہیں پاکستان کتن کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو پاکستان کے معاشی مفادات جو آزاد کشمیر میں اس کے ہیں گلگت میں ہیں ان پر اس کی زد پڑے سی پیک وہ گلگت میں لگا کے بیٹھا ہوا ہے باشا ڈیم وہ گلگت میں لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پر بھی آزاد کشمیر کے اندر بھی درجنوں چھوٹے بڑے ڈیمز بنا کے اپنی تاونائی کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے ذریع مبادلہ جو ہے ہم بھیجتے ہیں سولہ سو ارب روپے آزاد کشمیر کے چالیس لاکھ انسان ہر سال پاکستان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں پاکستان کو دیتے ہیں اور بدلے میں پاکستان جو ہے بھیک کے انداز میں صرف اسی ارب روپے آ ہماری احتیلی پر رکھتا ہے اور اس میں بھی اسی اس میں بھی جو پاکستان کے کاسا لیس میں زفر آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی ارب میں سے تقریباً کوئی اناسی ارب روپے آ خود کھاتے ہیں اور ایک ارب روپے آ جو ہے وہ باقی وہ چھوٹی موٹی ٹوٹی نلکے اور اور وہ گلیوں پہ لگاتے ہیں جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ جو ہے ہم ہر دور میں پور امن رہے ہیں آج بھی پور امن ہیں یہ ریاست کی تقسیم کے خلاف ہونے والی سادشیوں کو ختم کرنے اور ریاست کو متحد کر کے اپنا ملک واپس لینے کے لیے یہ مارچ ہے یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی مذہب کی جنگ ہے ہم کوئی ہندوستان یا ہندووں کے خلاف ہیں ہم یا پاکستان یا پاکستانیوں کے خلاف ہیں کتن نہیں ہے یہ پروپیگنڈا ہے یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے سیاسی اور جمہوری جدوجود کو داغدار کرنے کی سزش ہے ہم سیکولر خودمختار خوشحال باوقار جمہو کشمیر بنانا چاہتے ہیں جو ان دو جنگی جنونیوں کے درمیان ایک پور امن پیسفل بریج ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس ملک کی وجہ سے ان دو جنگی جنونیوں کی جو ان کے عوام کی خستہ آلی ہے اور ان کے ملک کی خستہ آلی ہے وہ بھی دور ہو تو ان دو ملکوں کو ہندوستان کو اور پاکستان کو اپنے ان کیے ہوئے وعدوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی دو طرفہ افواج کو ہماری ریاست سے نکالیں اور ریاست کے دو کروڑ انسانوں سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں دیکھیں ہندوستان کو بڑا زوم ہے کہ کشمیری میرے ساتھ ہیں تو بھائی جان دہات کنگن کو آرسی کیا کروال ہیں کروال ہیں ریفرینڈم آپ پچھلے ستر سالوں سے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں درجنوں الیکشن کروا چکے ہیں پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں درجنوں الیکشن ہو چکے ہیں الیکشنوں کے لیے حالات سازگار ہیں لیکن ریفرینڈم کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں اور پھر ہم کوئی انوکہ مطالبہ نہیں کر رہے ہم اگر آج کوئی انوکہ مطالبہ کرتے کہ پاکستان کو توڑ کے ایک نیا ملک بنا رہے ہیں یا ہندوستان کو توڑ کے انیا ملک بنا رہے ہیں ہم کوئی ایسا نیا مطالبہ نہیں کر رہے ہم وہ باتیں دورا رہے ہیں جو ان دو ملکوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دنیا کے اعلیٰ ترین ادارے یونائٹڈ نیشن میں لکھ کے دیا ہے دنیا کے سامنے کہ ہم اپنی فوجوں کو نکالیں گے اور جمہور کشمیر کے سٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر سے یہ پوچھیں گے کہ وہ اپنا سیاسی مستویل کیسا چاہتے ہیں تو ہم بھی اسی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں ہم اس بات کو دوراتے ہیں تو ہم پر الزامات لگاتے ہیں کوئی ہمیں وہ کہتا ہے کہ زائد تنگ نظر نے کافر جانا مجھے اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں ہندوستان ہمیں پاکستانی سمجھتا ہے پاکستان ہمیں ہندوستانی سمجھتا ہے جبکہ ہم چیخ چیخ کے ہماری نسلیں جو ہیں قربان ہو گئی ہیں کہ بائی جان ہم تب بھی تھے جب تم برے سگیر تھے ہم تب بھی تھے جب دنیا میں تمہارا نام بھی نہیں تھا ہم ایک ازاد خودمختار خوشحار سیکولر سوسائٹی تھے ہماری جو سیولائزیشن ہے یہ صدیوں پرانی ہے ہمارا سوشل فیبرک دنیا کا بہترین سوشل فیبرک تھا جہاں پر مختلف مذہب کے لوگ مختلف رنگوں کے لوگ مختلف زبانوں کے لوگ مختلف روایات والے لوگ اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہے تھے ہم نے کوئی اپس میں مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے گلے نہیں کٹے یہ تو تم نے آکے انسو سنتالیس میں کیا انہوں نے مسلمانوں کے گلے کٹے انہوں نے انہوں نے ہندووں کے گلے کٹے اور وہ زخم جو ہیں وہ آج تک نہیں بھرے ہماری لکھوں کی تعداد میں یہ کتنا دکھ ہے لیاکت لون صاحب کی فیملی اس طرف ہے میری فیملی اس طرف ہے ہمارے سمیت لکھوں لوگوں کی فیملی اس طرف ہے کون بندہ ہے جو اپنا اپنی فیملی سے نہیں ملنا چاہتا کون سا ایسا بندہ ہے جو اپنے آبائی داد کی اس جائے پداش کو اس گھر کو نہیں دیکھنا چاہتا لیکن ان دو ظالموں نے ہم سے ہمارے گھر کا وہ دید کرنا چھین لیا ہمیں اپنی دھرتی پر جانے سے منع کر دیا انہوں نے عملا تو ہم یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اینا فی زینا ف ہم اب رکنے والے نہیں اب ظلم و جبر کی حدیں پار کر چکے ہیں دو کروڑ انسان جو ہیں وہ بیڑ بکریاں نہیں ہیں ہم اپنا پداشی حق کے خود مختاری چاہتے ہیں اور آپ اپنے وادو پر عمل کرتے ہوئے اپنی فوجو کو انخلاق کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم تمہیں جوتے مار کر اپنی دھرتی سے نکالیں جی جی لیاکہ صاحب ہیں بہت سارے کمیٹس بھی آ رہے ہیں لیکن ناظرین میں معذر چاہوں گا کہ فاسپیز پروگرام میں کمیٹس سارے نہیں شیئر کیا جا سکتے یا پڑے نہیں جا سکتے برحال بعد میں لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس کی کیا سوچ ہے اور کون کس جگہ سے بول رہا ہے اور کیا کہتا ہے آپ لوگوں کا جمہوری آق ہے کہتے رہیں کسی کو ایجنٹ کہیں کسی کو دوسرے کا جو مرضی کہیں لیکن ریاست جمہور کشمیر کے باشندے آزادی پسند باشندے صرف اپنے وطن کے ایجنٹ ہیں ہاں ہم وطن کے ایجنٹ ہیں کسی کو اگر تکلیف ہے تو اس میں کوئی ہمارا کوئی قصور نہیں لیاقت لون صاحب ابھی میرے ایک کسی ناظر نے بھی یہ لکھا تھا کہ ہاں کشمیریو کے لیے رفرینڈم یونیٹی نیشن کی قراردادوں کے مطابق ہو سکتا ہے دونوں طرف میں تقریباً میرے پروگرام کا ٹائم بھی انڈ ہو چکا چار منٹ باقی ہیں اس میں میں آخری آخری آپ کا میسیج بھی لنگا لیکن اس پائنٹ پر چھوٹا سا اور مختصر کی دیئے گا کہ کیا دنیا کے سارے ممالک یونیٹی نیشن کی قراردادوں کے مطابق ہی آزاد ہوئے جی لیاقت صاحب جی نہیں ہوئے میں لیکن آپ یونیٹی نیشن کی جو ریزولیشن ہے اس کو ہم صرف ان دونوں ممالک کو ایک ریفرنس دیتے ہیں ریفرنس اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں پہ یہ پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا ہے آزاد کشمیر میں بھی کہ یہ جی انٹی پاکستان ہے اور وہاں دوسرے انڈیا آکوپائیڈ کشمیر میں جی یہ انٹی ہندوستان ہے تو ان تمام لوگوں کو جن کو جو لط لگ گئی ہے اقتدار کی متمین کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی ہم نے آہ کریٹ نہیں کیا یہ ریزولیشن آپ خود لے کے گئے تھے اور وہ ریزولیشن ایز ایڈاکیمنٹڈ پروف ہے اور میرے خیال میں اسی آہ اسی کو بیس بنا کے ہم دونوں کو دونوں ممالک کو ٹیبل پہ لا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچاس سال کے بعد اگر وہاں ایک چھوٹی سی کورنر میٹنگ بھی ہوئی تو اگر وہ یونیٹی نیشن کی ریزولیشن وہاں نہ ہوتی وہ کہ اس کا کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں پڑا میں نہیں کہہ رہا کہ اس سے کوئی انقلاب آ گیا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں جاری ہو سکی لیکن اٹ لیسٹ جو ہے وہ اس سے انڈین بروٹیلٹیز اور پاکستان کی جو آپریشن تھی اس طرف پہ ان کو ڈسکاس ضرور کیا گیا اور پھر ان پہ دونوں پہ یہ پریشر پڑا کہ آپ ان کشمیریوں کی بات سنیں شاید یونیٹی ریزولیشن کی ریزولیشن میں ہمارے لیے کچھ زیادہ نہ بچا ہو لیکن وہ ریفرنس کے طور پہ جب کبھی جو کہ میرا خواب ہے اللہ پورا کرے ہر کشمیری کا یہ خواب کہ اس کو یہ چوئیس دی جائے کہ وہ جو ہے وہ اپنی ڈیسٹینی کا خود جو ہے وہ اس کو چوز کرے جیسا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے یونیٹیڈ نیشن میں جا کے یہ کہا تو اب کر کے دکھائیں کہ کشمیری they can do whatever they want سو آو پھر ان کو رائشماری کا حق دو unfettered رائشماری ہو یہ نہ ہو yes no مشرف والا کہ میں صدر بنو یا نہیں بلکہ یہ چائز ان کو دی جائے کہ آپ خود مختار رہنا چاہتے ہیں جیسا کہ فورٹی سیون سے پہلے آپ تھے وہ پہلا option دینا چاہیے ان کو چونکہ فورٹی سیون سے پہلے وہ خود مختار ریاست تھی اس کے بعد یہ دونوں پوچھیں کہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہو پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہو لیکن only solution جو ہے پوری دنیا میں جو ہماری discussion ہوئی acceptable solution یہی ہے کہ کشمیر کو جو ہے وہ ازاد خود مختار ریاست کے طور پہ ان دونوں کو تسلیم کرنا چاہیے جی جی شکیل جراد صاحب اس پروگرام سے آپ سے آخری پیغام کہ آپ شرکہ کے لیے جو اس وقت مارچ میں ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے ان کے لیے آپ کیا کہیں گے بہت شکریہ جناب سب سے پہلے یہ ہے کہ میں آج کے دن میں سچی بات یہ ہے کہ میں ایک 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 طرح کا گلٹی فیل کرتا ہوں کہ کاش میں آج آج کوٹھی ہوتا اور آج میں گڑی دبٹہ اس وقت موجود ہوتا اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے مادر وطن پر اسکینچی لکیر کو اپنے پاؤں کے تلے رونتا آہ تمام دوستوں سے تمام خواتین و حضرات سے تمام جو ہماری لیڈرشیپ ہے ان سے گزارش یہ ہے کہ ہم نے پورا من رہنا ہے ہم نے ان غاسبوں کو اور ان کے کٹ پتلیوں اور کاسا لیسوں کو یہ کوئی جواز فراہم نہیں کرنا کہ ہم کوئی تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں آخری حد تک ہم نے پورا من رہنا ہے اپنی سیاسی جمہوری اور پورا من جدوجود لے کے آگے چلنا ہے لیکن اگر آپ کو روکا گیا تو جمہو کشمیر کے جو ڈائسپرا کشمیر کمیونٹی باہر بیٹھی ہوئے ہم آپ کی پشت پہ کھڑی ہیں اور ہم ان کو ایسا ننگا کریں گے ایسا ننگا کریں گے کہ دنیا کی کوئی چادر ان کی ستر کو نہیں رام سکے گی یہ بات یاد رکھیں کہ جمہو کشمیر کے لوگ باغیرت ہیں اپنی شناخت اور غیرت پر دنیا کا کوئی انسان کمپرومائز نہیں کرتا ہم بھی نہیں کریں گے ہم نے ہاتھ جوڑے منتیں کی ہمارے کعبرین نے امان اللہ خان صاحب مقبول بڑھ صاحب سے لے کر آج تک ان دونوں ملکوں کو دنیا کی ہر دلیل دے بیٹھے ہم ہم نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ ہمیں ہمارا حق خدرہ دیئے دو نہیں دے رہے ہم نے پورا من سیاسی جدوجود کا راستہ پیار گیا تب بھی نہیں دے رہے ادھر وہ یاسین ملک کو لبریشن فرنٹ پر پبندی لگا کر اور یاسین ملک اور ساری قیادت کو جیل میں ڈال کے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ تحریح ختم ہو گئی ہے تو انڈیا کو اپنی تاریخ خود پڑھنی چاہیے کہ بھگت سنگھ کو مارنے سے تحریح ختم ہوئی تھی کیا سباہ چندر بوس کو مارنے سے تحریح ختم ہوئی تھی نہیں ختم ہوئی تھی آزاروں آزادی کے پروانے بریٹش راج سے ٹکرا کر جل مرے شہید ہو گئے لیکن ہندوستان آزاد ہوا ہندوستان کو اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح سے انگریزوں کی لاتھی گولی اور ان کی جیلیں ہندوستان کے پروانوں کو آزادی حاصل کرنے سے نہیں روک سکے پاکستان کے لوگوں کو پاکستان بنانے سے نہیں روک سکے اسی طرح سے یاسین ملک کو جیل میں ڈال کے اور لبریشن فرنٹ پر پبندی لگا کے اگر وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ تحریح ختم ہو گئی ہے تاریخ اور بڑھے گی ہمارا گم و گصہ اور بڑھے گا ہم پورا مند سیاسی جد و جہود کو جاری رکھیں گے اس وقت تک جب تک ہم اپنی مطلوبہ منزل کو حاصل نہیں کر لیتے تمام شرکہ پورے طریقے سے پورا مند رہیں ان کٹ پتلیوں کی کوشش ہوگی کہ آپ کو ورغلا کا رخصہ کر تشدد پر آمادہ کریں آپ نے ان کی کسی چال کسی سازش کا شکار نہیں ہونا اور اپنا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو فالو کرنا ہے قائدین کی طرف سے جو آپ کو ہدایات ملیں ان کو فالو کرنا ہے اور وہاں پر جو آپ کا ایک ابجیکٹو ہے اس مارچ کا اس کو مکمل کیے بغیر بھی نہیں ختم کرنا بہت شکریہ بہت شکریہ جی لیاقتلون صاحب آپ شرکہ کے لیے کیا میں سے دینا چاہیں گے جی میں شکیل جرال صاحب نے بڑا اچھا اس کو سم اپ کیا انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جو انسٹریکشنز ہیں لیڈرشیپ کی طرف سے ان کو فالو کیا جائے اور کسی قسم کی ریٹیلیشن نہ کی جائے اور یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے گروپس میں ہی ایسے لوگوں کو انٹر کر کے ٹربل کریٹ کریں تو میں نے کل بھی کہا تھا آپ کے پروگرام میں میں آج دھراتا ہوں پھر وہی الفاظ کہ اگر کوئی ایسا ٹربل میکر بھی ہے سو ڈاؤنٹ ڈیل ویڈیم یورسیلف اس کو اتھارٹیز کے حوالے کریں نظر رکھیں آپ کے اردگرد بھی ویجلنٹ کے آپ کے اردگرد کیا ہو رہا ہے اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں منزل کی طرف اور انشاءاللہ دیارے غیر میں اگر انہوں نے وہاں ایسا ویسا کچھ کیا تو ہم ان کو یہاں پہ انٹرنیشنلی ایکسپوز کریں گے ہماری دعا ہے کہ وہ اللہ تعالی اس پیسفل مارچ کو اپنی فائنل ڈیسٹینی جو ہے وہ سری نگر اور حضرت بل تک جانے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ ملنے کی جو کہ وہاں پہ قسم پرسی کی حالت میں کمپلیٹ سیج میں مودی کی جو فاشیس گورنمنٹ ہے اور اس کی جو بروٹل آرمی ہے اس کے جو انڈر تھریٹ ہیں جو جو لوگ اللہ کرے کہ ہم ازاد کشمیر والے جا کے ان سے آج نہیں تو کل مل سکیں ان کا دکھ درد جان سکیں اور ان کے ساتھ اپنی جو ہے وہ اس جو انسانیت کے بیسک تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکیں میں آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم جمہ کشمیر ٹی وی کا جو پچھلے اڈتالیس گھنٹوں سے جو ہے ہمیں اس وائسلس جو وائسلس کشمیری نیشن ہے اس کو آراؤنڈ دا گلوب اس کے آواز کو پہنچا رہی ہے میں آپ کی ٹی وی کے چینل کے حوالے سے آپ سب کا جو ہے وہ دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اور امید رکھوں گا کہ آپ کی یہ بے باک صحافت بے لو صحافت جس کو آج انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے وہ کوٹ کر رہا ہے اور جو آپ نے جو ایک اپنی ایکریڈیشن جو ایک ریپو بلڈ اپ کی ہے انٹرنیشنلی اس کو آپ قائم و دائم رکھیں گے once again thank you very much on behalf of more than twenty million people of جمعوین کشمیر thank you thank you very much بہت بہت شکریہ آپ دونوں عباب کا اور ساتھ میں ہمارے انکر پرسن نے ہمیں مختصرن جائن کیا تھا جناب سردار ساجد نواز انہیں آپ میں تینوں عباب کا بہت بہت شکریہ جی ناظرین شام کے وقت آج ہی کچھ دیر کے بعد مزید پروگرام آنے والے ہیں جن میں وہاں کی اپ ڈیٹ بھی ہوں گی اور بیرون ممالک سے مختلف زمار کو لیا جائے گا جو اس وقت تک اپنی رائے پیش کریں گے اس وقت میں آپ سے اجاز چانے سے پہلے وہاں کی اپ ڈیٹ ہمیں ایک اور میسج وہاں سے ملا گیا جو کہ چکوٹھی کے نزدیک سے گڑی دوبتہ سے ہے جناب زلفکار ملک صاحب جے کے ٹی وی کے نمائندہ ہیں انہوں نے اپنا ایک اور میسج بھیجا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بلکہ کالج گرانڈہ ساتھ وہاں پر لوگ جم ہو رہے ہیں اور وہی کیادر کی انزار کر رہے ہیں کہ تھوڑی پیچھے ہے یا آگے پیچھے جو گرانڈہ بڑھا ہے ان کا پہنچنے کا انزار کر رہا ہے بلکہ کالج گرانڈہ ساتھ یہ بلکہ سڑک کے ساتھ ہے بلکہ کافلہ جو ہے وہ گڑی دوبتہ کالج گرانڈ میں جو کہ لیاکت لون صاحب نے بھی بتایا تھا ڈگری کالج گرانڈ میں پانچنہ شروع ہو چکا ہے لوگ وہاں جمع ہو رہے ہیں اس وقت وہاں یقیناً تقریباً چھے وجہ کا ٹائم ہو چکا ہے ہندیرہ پڑھنے والا ہے اس لیے کہ اب سردیوں کی راتیں کے جلدی ہندیرہ ہو جاتا ہے تو یقیناً پلان کے مطابق انہیں رات گڑی دوبتہ میں گزار نہ ہوگی جمہو کشمیر ٹی وی سے کچھ ہی دیر کے بعد مزید معلوماتی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ہمارے دیگر انکر پرسنز بھی آذر ہوں گے اور یہ نشریات جمہو کشمیر ٹی وی کی لائیو نشریات جاری ہیں اور جاری رہیں گی لمحہ پلما مارچ کی رپورٹنگ اور دیگر خبریں بھی آپ تک پانچتی رہیں گی اسی پر اس وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ جڑے رہیں گے بے آوازوں کی آواز وائس آف جمہو کشمیر ٹی وی کے ساتھ جو ریاست جمہو کشمیر کے تمام خطوں تمام اکائیوں تمام نظریات تمام سوچ رکھنے والے لوگوں کے درمیان ایک بہترین پل بننے کی اپنی بیرپور کوشش میں ہے اور ایک بڑی حد تک اس میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے اپنے تمام ناظرین جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دیا جن کے کمیرس ہم ہائلائٹ نہ کر سکے ان سے معذرت بھی اور تمام ناظرین کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہے دیکھتے رہیے جمہو کشمیر ٹی وی